سات سروں کا بہتا دریا تیرے نام ہر سر میں ہے رنگ دھنک کا تیرے نام تان سین اپنے دور کے اندر میں نے سنا ہے کہ وہ جب راگ لگاتے تھے تو دیپک جل جاتے تھے ایسا کوئی راگ نہیں جھونڈا آپ نے کہ بیٹری بڑی لو ہو جاتی ہے موبائل کی تو وہ چارجنگ ہو جائے شام 84 جو ہے گھرانا یہ 85 86 87 کیوں نہیں ہے 84 بھی کیوں رکھ گیا ڈینگی کے اوپر سونگ وائرل ہوا تھا اس سونگ کا براد الحب کو کہا بیا تھا لیکن انہوں نے اس پر گانا نہیں منایا نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولئے گا سات سروں کا بہتا دریا تیرے نام ہر سر میں ہے رنگ دھنک کا تیرے نام موسیقی ان چند ہتھیاروں میں سے ایک ہے جو الزیمر کے مرض میں مبتلا فراد کی یاداشت کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یاداشت کھونے والا مریض اپنی جو آخری پسندیدہ چیز بھولتا ہے اس میں سے ایک موسیقی ہے موسیقی میں دماغ کے اندر نئی یادوں کے دریچے کھولنے اور بھولی بسری یادوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی دوہری صلاحیت ہوتی ہے نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں منان گلانی اور آج آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان گلوکار سے کروا رہے ہیں کہ جب وہ گاتے ہیں تو ایک سما بن جاتا ہے اور تو اور پوتو پوتیوں والوں کو بھی اپنی پہلی محبت کا سر یاد آ جاتا ہے دل یہ بے چینوے رستے پہ نینوے دلڑی بے حال ہے سر ہے نہ تال ہے آجا سمریہ آہ 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 تال سے تال ملا ہو تال سے تال ملا ہو لیے جناب ہمارے ساتھ مجود ہیں فقر پاکستان محمد عبرار شاہ صاحب السلام علیکم صاحب جی علیکم صاحب کیسے مزاد ہیں الحمدللہ صاحب میں نے جب آپ کا نام سنا تو میں نے کہا کوئی بڑا کوئی بابا ہوگا جو میزک کے ساتھ اور کلاسیکل مسیقی کے ساتھ جڑا ہوئے تو آپ کو دیکھ کے تو میں بڑا سرپرائز ہو گیا ہوں یہ شوق پیدا کیسے ہوا؟ یہ شوق مجھے اس طرح سے پیدا ہوا کہ میں نے جب آغاز کیا تو سکول لیول پر بہت سارے کمپیٹیشنز آئے میں نے سٹارٹنگ کیا تھا نادس چیف سے اس کے بعد نیشنل سانگز مطلب اتنی انکروجمنٹ ملی تو میں نے کہا کہ جب انسان کو پیار ملتا تو وہ چاہتا ہے کہ مزید لوگ ہوگا دل جیتے تو میں نے اس کی گہرائی تک جانا چاہا تو الحمدللہ پھر جب میں سونہ سال کی عمر میں پہنچا تو مجھے استاد مبارک علی خان جیسے استاد ملے تو ان کی صحبت میں بیٹھ کر یعنی کہ سولہ سال کی بالی عمر میں آپ کو مبارک علی صاحب مل گئے جی اللہ حمدللہ یہ نصیب ہوگی بات ہے کہ اتنے شفیق استاد مجھے ملے اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن میں نے ان کے ساتھ بہت کم ٹائم گزارا اور ان کے ساتھ جو ٹائم گزارا میں نے ان سے جس دعائیں ہی لی اور آج میں جس مقام پر اپنے استاد جی کی دعاوں سے برار بھائی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ایلمم میں سے اپنی جو حمد ہے اس سے سٹارٹ کریں ضرور میں سٹارٹ اپنے ہم سے کروں گا اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حمد ہے میرے استاد مجھرم کرامت علیہ الساد انہوں نے کمپوز کی میرے بینڈ کے لیے اور انہوں نے لکھی دوبردہ تو یہ آپ سب کی ضرور سر ضرور یا اللہ یا رہمان یا رہیم یا کریں موہی میرا آسنا اور میرا آتے زیادہ موہی میرا آسنا اور میرا آتے زیادہ موہی میرا آسنا اور میرے آنے سے تعلق جی میرا تعلق کسی گھرانے سے تو نہیں ہے لیکن جس گھرانے کا میں شگیر دعا ہوں وہ بہت بڑا گھرانا ہے نالا گھرانا میرے استاجی کا تعلق نالا گھرانے سے تھا اور بہت بڑا گھرانا تھا وہ اور الحمدللہ اللہ کا شکر اچھا یہ جو آج کل کی جنریشن چار رہی ہے ان کو نہیں پتا یہ گھرانے شرانے کیا ہوتے ہیں میرا بھی یہ سوال ہے کہ یہ شام 84 جو ہے گھرانا یہ 85 86 87 کیوں نہیں ہے 84 پہ کیوں رک گیا یہ تو مجھے نہیں پتا بریک لگی تھی یا لگوا دی گئی یہ مختلف گاؤں کے نام تھے جو جس گاؤں سے تعلق رکھتا تھا اس گاؤں میں وہ گانا شروع کر دیا اس نے تو اس حوالے سے اس کا نام مطلب شام 84 گھرانے والا ہو گیا نالا گھرانے والا ہو گیا مطلب اس طرح سے یہ موسیلی جو گھرانے مشہور ہوئے وہ بھارت سے کسی نہ کسی زلے یا گاؤں سے ان کا تعلق تھا جیسے شام 84 جو ہے زلہ حشیارپور کا ایک کیریہ ہے جب وہاں کے موسیقار گلوکار پاکستان آئے ان کا نام پیدا ہوا تو وہ ان کا حوالہ پہچان بن گیا ایسی طرح پٹیالا گھرانا تلونڈی گلوار اور قصور گھرانا میڈم نو جہاں کا تعلق اس سے تھا تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ تان سین اپنے دور کے اندر میں نے سنا ہے کہ وہ جب راگ لگاتے تھے تو دیپک جل جاتے تھے اگر آج کے دور میں ہم وہ ایسا کوئی راگ نہیں ڈھونڈا آپ نے کہ بیٹری بڑی لو ہو جاتی ہے موبائل کی تو وہ چارجنگ ہو جائے اصل میں کوئی بھی راگ ہو کوئی بھی راگ ہو دل سے گایا جائے تو وہ آپ کی بیٹری فوراں چارج ہو جائے دھومری دادرہ خیال جو بھی کوالی غزل سب سے مشکل کیا اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے یہ تب تک مشکل ہے جب تک ہم کرتے نہیں ہیں پریکٹیکل الحمدلللہ میرے بینڈ کے جو بچے ہیں سارے ٹیلنٹیڈ ہیں ہم سب محنت کرتے ہیں پریکٹیس کرتے ہیں جامنگ کرتے ہیں پھر کہیں جا کر ہم پر فارم کرتے ہیں ابھی تاکہ کون سا گانا جو آپ کا منظر عام پر آیا ہے پبلک سن چکی ہے وہ میرا ایک گانا ہے جا جا تجھ سے پیار نہیں دے جا جا تجھ سے پیار نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں دل پہ قرار نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں جا جا تجھ سے پیار نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں دل پہ قرار نہیں نئی کمپوزیشن بنانے میں نیا میوزک ڈیزائن کرنے میں یا اس کا ریدم بناتے ہیں کتنا وقت ذرکار ہوتا ہے آپ کے سامنے چلیں کلام آ گیا یہ تو پہلا سٹیپ ہے کلام آ گیا آپ پھر کیا ہو لیدگی میں بیٹھتے ہیں کوئی آمد ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس پر ایک بات بتانا چاہوں گا میرا ایک ڈینگی کے اوپر سانگ وائرل ہوا تھا اس سانگ کا برار الحق کو کہا گیا تھا لیکن انہوں نے اس پر گانا نہیں بنایا میں سکول لیول پر تھا تب تو مجھے بولا گیا میرے ہیڈمسٹر شاہب نے کہا کہ ابرار بیٹا بہت بڑا کمپیٹیشن آ گیا دینگی کے اوپر آئے آپ میں اس پر گانا بنانا میں نے کہا سر نیٹ پر تو نہیں ہے یہ پھر مجھے خود ہی بنانا ہو رہا ہے تو میں نے یہ میرا ریکارڈ آیا الحمدللہ کہ ان کا بھی نامی برار تھا میرا بھی نامی برار تھا اور میرے گھر کے نزدیک ہی میرا سکول تھا جہاں سے میں نے میٹرک کیا یعنی کہ ابرار کا ریجیکٹیڈ گانا ابرار کو ہی ملا جی ہاں اور میں نے چلتے چلتے ہی اس کی دن بنالی تھی چلتے چلتے ہی مائنڈ میں مطلب وہ سارا بنالی اور الحمدللہ مجھے پہلا گوڑ وہیں سے ملا تھا تو بولتے بولتے ذرا تن سنائے کیا بنائی تھی آؤ مل کے دعا کرے آؤ مل کے دعا کرے ابرار بھائی ابھی تک تو بہت مزا آ رہا ہے مگر میں آپ کا ایک ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں کیونکہ کشور کمار ایسے سنگر ہیں کہ ہر سنگر ان کی آواز کو نہ تو پک کرتا ہے نہ ان کی وہ جسور ہے ان کو پکڑ پاتا ہے اگر وہ آپ نے بھاگے تو مان جوں گا کہ واقعی آپ بڑے سنگر ہیں لے جی براد صاحب کشور صاحب ہوگے کافی ہوگی اور کافی ہوگی آپ کے ساتھ ہیں تم مگر معافی نہیں ملنی آپ کو آپ مجھے جب تک کوالی نہیں سنائیں گے اور کوالی بھی ایسی ہوگے بس جان ہو جائے سوئے بندے جاگ جائیں چلیں ضرور میں آپ کو سناتا ہوں نصرت فتیلی خان صاحب کی گائی ہو میری رشکی قبر مزا آگیا جب نظر سے ملائی مزا آگیا میرے رشکی قبر مون پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آگیا جب نظر سے ملائی مزا آگیا مون پہلی نظر سے ملائی مزا آگیا موسیقی ملائی مزا آگیا موسیقی آنکھیں میں تو لڑی آنکھیں ان کی لڑی آنکھیں ان کی لڑی یوں میری آنکھ سے دیکھ کر یہ لڑا مزایا گیا